بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ ہے کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرعمتین اس مسئلہ کے بارے میں کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا نکاح ہوا لڑکی کی عمر 23 سال اور لڑکی کی عمر 22 سال ہے اس نکاح میں نہ تو والدین موجود تھے اور نہیں والدین کو اس نکاح کا علم تھا اور نکاح میں دو گواہ بھی موجود تھے جن میں سے دوسرے گواہ حمد سحیل نے ہی نکاح پڑھایا ہے دریافت یہ کرنا ہے کہ دو حضرات کی موجود ہی جس میں خود ہی نکاح پڑھانے والے دوسرے صاحب گواہ کے طور پر ہیں نکاح ہوا ہے یا نہیں دو گواہ کے ساتھ ایک وکیل کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں پہلا گواہ وکیل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں مطلب یہ ہوا کہ والدین کی اجازت یا ان کے علم کے بغیر یہ نکاح ہوا ہے لڑکے کی عمر 23 اور لڑکی کی عمر 22 سال ہے دو گواہ بھی موجود ہیں دو گواہوں میں سے ایک گواہ نکاح پڑھاتا ہے تو اب بتائیں کہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا نیز یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ گواہ کے ساتھ وکیل کا ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں تو جواب یہ ہے کہ مختصرا یہ کہیں گے کہ اس صورت میں نکاح ہو گیا ہے جس صورت میں لڑکا اور لڑکی دونوں عقد نکاح میں موجود ہوں تو اصولی طور پر وہی نکاح کرنے والے ہوتے ہیں اگرچہ ان کے ایجاب و قبول کے الفاظ کوئی اور بھی کہے تب بھی ہم کہیں گے کہ نکاح کرنے والے وہ خود ہیں خود ہی اپنا نکاح خود کر رہے ہیں اور دوسرے صاحب جو نکاح پڑھا رہے ہیں وہ گواہ بھی ہیں اس کے ساتھ ایک اور گواہ بھی موجود ہیں تو اصولی طور پر تو دو گواہ موجود ہیں ایک نکاح پڑھانے والا اور دوسرا وہ عام گواہ جب دو گواہ موجود ہیں تو نکاح ہو گیا باقی جہاں تک وکیل ہونے کی بات ہے تو لڑکا اور لڑکی جب خود موجود ہوں تو وکیل کا ہونا ضروری نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ اس صورت میں نکاح مناقب ہو گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ